اسلام علیکم دوستو ٹی ٹین کرکل لیگ 2021 کے کاٹے دار مقابلے جاری ٹی ٹین لیگ کے چوتھے میچ میں کلندر نے پونے ڈیول کو نو وکٹوں سے شکاست دی دی ٹی ٹین لیگ 2021 میں دوسرا میچ کلندر اپنا ٹیم ابودابی یعنی کرس گیل کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی یہ میچ کب کھلے جائے گا اور ٹیم ابودابی اور کلندر کے ٹیم میں اپنی کونسی پرنگ الیون میدان میں اتارے گی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل دینے والے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے تو بات کر لیتا ہے ٹیم ابودابی اور کلندر کے میچ کے بارے میں تو ٹیم ابودابی اور کلندر کے ٹیم میں تیس جنوری کو آٹھوں میچ ہوگا ٹیم ابودابی اور کلندر کے درمیان یہ میچ پاکستان میں سوہ سات بجے پی ٹی وی سپورٹ پر لائف ٹیلی کاس کیا جائے گا جبکہ انڈیا میں سونی سیکس اور سونی ٹین تھری پر اور بنگلہ دیش میں ٹی سپورٹ پر اور افغانستان میں آٹھ ٹی سپورٹ پر لائف ٹیلی کاس کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں دونوں ٹیموں کی پلنگ الیون کے بارے میں تو پہلے بات کر لیتے ہیں ٹیم ابودابی کی پلنگ الیون کے بارے میں تو انہیں کا آغاز کریں گے ویسٹن ڈیز کے جارحانہ مزاج بیٹس امین کرس گیل اور ان کا ساتھ دینے دوسرے اپنر کے طور پر افغانستان کے بہترین اوپنر بلے باد نجیب اللہ زدران بیٹنگ کرنے آئیں گے نمبر تین پوزیشن کے لیے یو اے ای کے بہترین بیٹس امین روحان مصطفیٰ بیٹنگ کرنے آئیں گے جو کہ ٹیم ابودابی کے نیب کپتان بھی ہوں گے اور نمبر چار پوزیشن کے لیے لیوک رائٹ جو کہ ٹیم ابودابی کے کپتان ہے وہ بیٹنگ کرنے آئیں گے نمبر پانچ پوزیشن کے لیے لینارڈو جنئر بیٹنگ کرنے آئیں گے نمبر چھے پوزیشن کے لیے وکڑ کی پربر سمیں جوئی کلارک بیٹنگ کرنے آئیں گے نمبر سات پوزیشن کے لیے بینڈ ڈاکٹ بیٹنگ کرنے آئیں گے اور نمبر آٹھ پوزیشن کے لیے کشال مالا کو کھلایا جائے گا نمبر نو پوزیشن کے لیے پاکستانی فاس بولا عثمان خان شنواری پلنگ الیون کا حصہ ہونے والے ہیں تو نمبر دس پوزیشن کے لیے ویسٹن ڈیز کے بہترین بولا اوبیڈ میں کوئے بیٹنگ کرنے آئیں گے نمبر الیون پوزیشن کے لیے افغانستان کے بہترین فاس بولا نوین الحق پلنگ الیون کا حصہ ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں کلندر کی پلنگ الیون کے بارے میں تو انہیں کا آغاز کریں گے انگلینڈ کے بہترین اوپنر بلے بار ٹوم بینٹور اور ان کا ساتھ دینے دوسرے اوپنر کے طور پر بہترین اوپنر بلے بار پاکستانی ہارٹٹر بلے بار شرجیل خان بیٹنگ کرنے آئیں گے نمبر تین پوزیشن کے لیے بہترین آسٹیلیا کے وکٹ کی پربیر سمین بینڈ ڈونگ بیٹنگ کرنے آئیں گے نمہ چار پوزیشن کے لیے آصف علی جو کے بہترین پاکستانی ہارٹ ٹرپل لباز ہیں وہ بیٹنگ کریں گے نمہ پانچ پوزیشن کے لیے احمد دانیال کی جگہ پر بوم بوم شاہد خان آفریدی کی ٹیم میں واپسی ہوگی نمہ چھین پوزیشن کے لیے سامد پر ٹیل بیٹنگ کریں گے نمہ سات پوزیشن کے لیے سوہیل اختا جو کے کلندر ٹیم کے کفتان ہیں وہ بیٹنگ کریں گے نمہ آٹھ پوزیشن کے لیے سوہیل تنویر کو کھلایا جائے گا نمہ نو پوزیشن کے لیے عظمت اللہ عمرزائی بیٹنگ کریں گے اور نمہ دس پوزیشن کے لیے سلطان احمد اور نمہ الیون پوزیشن کے لیے انگلین کے بہترین فاس دولار کرس جارڈن بیٹنگ کریں گے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے اپنا بہت خیال رکھیے خدا حافظ